موسیقی بند کر دیتی ہے اس کا مطلب ہے کہ گوڈ گورننس کی پرابلم ہے تو مجھے یہ خطرہ ہے کہ پاکستان وہ دن نہ آ جائے کہ گورنمنٹ سے پاکستان نہ چلے تو پاکستان بند کر دے اتجاز کی بات آئی اتجاز کا سلسلہ یہ ہے کل بھی ہم نے کیا آج پریس کانفرنس ہے ہم آج پریس کانفرنس کے بعد ایک لائمل تیار کریں گے مشاورت سے کہ ہم نے نیکس کیا کرنا ہے ہم اتجاز تب تک کرتے رہیں گے جب تک کھلنے کا نوٹفیکیشن نہیں آ جائے گا پاکستانی گورنمنٹ نے کووڈ ون میں احساس پرگرام سٹار کیا اس احساس پرگرام سے ہمارے ملازمین کو اور چھوٹے ریسٹورن کو ایک روپیہ نہیں ملا اور دوسرا ایک پرسنٹ بھی احساس نہیں نظر آیا پاکستان میں ایک ہمارا سروے کیا تھا ہم نے سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ریسٹورنٹ یہ کرائی کی جگہوں پر ہوتے ہیں جو لینڈلوڈ ہے پرائیوٹ لینڈلوڈ ہے وہ پرشان ہو گیا کہ پندرہ دن جب یہ ریسٹورن بند رہے گا تو مجھے ریسٹورن کا مال ایک قرائیہ دے گا کہ نہیں دے گا اور گممند کی ظلم کی ایک اور انتہا بتاتا ہوں آپ کو میں کووڈ ون میں پانچ مہینے پورا پاکستان بند رہا اتنی باتیں کہ گممند نے اتنی باتیں کہ مارے پرائیم سٹر صاحب نے جو مدینہ کی راست کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں ایک دن کا قرائیہ معاف نہیں کیا جو گممند کی اپنی پروپٹیز ہیں جیسے پی ایچے ہے جیسے این ایچے ہے پورے پاکستان میں ایک دن کا قرائیہ نہیں معاف کیا گیا بلکہ جس نے قرائی نہیں دیا ان کی زبردہ سینے دکانے کیفے بند کر دیئے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے پاس کیا ہے وہاں پہ آؤٹڈور اللہ ہے ہماری گزارش یہی ہے کیپٹن عثمان جنرل نے یہ ایک ہیڈ کیا ہے ڈیسیجن کہ اس کو فوری طور پر چینج کیا جائے یہ بہت زیادتی والی بات ہے کہ آپ ایک طرف تین سو کی شادی اللہ کرتے ہیں اور ریسٹورانٹ یہاں پہ اپنے ٹیبل پہ پرائیوٹلی بیٹھ کے کھانا کھانا وہ چیز اللہ نہیں ہے ریسٹورانٹس میں آؤٹڈور کپیسٹی is only 20% 20% کا مطلب ہے جو مجورٹی ریسٹورانٹس ہیں ان کی اپنی ذاتی کپیسٹی on an average 30 سے 40 بندے ایک ٹائم پہ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں وہ بھی دور دور آپ اس کو اگر allow نہیں کریں گے ہم لوگ کیا کریں گے as in industry کیا ہو رہا ہمارے ساتھ پچھلے ایک سال سے جیسے عمر صاحب نے ذکر کیا ہے گورنمنٹ کا تو ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا ہم نے اپنے سارے وینڈر سارے ایمپلوئیز کو خود سپورٹ کیا ہے اب اگر آپ ابھی بھی اس طرح کی بندے شرکھیں گے تو ٹھیک ہے ہم روڈ پہ ہی آئیں گے اور کوئی حل نہیں ہے سب سے زیادہ خیال کرتے ہیں کیونکہ ہم نہیں دیکھنا ہے کہ ہائجینی کے لیے کیسے کنٹرول کی جاتی ہے تو ہمیں ایس او بی کے ساتھ ریسٹورنٹ آوڈور کو کھلنے کی اجازت دی جائے ریسٹورنٹ انڈسٹری جو ہے وہ سب سے زیادہ ایس او بی کے اوپر جو ہے ایمپلیمنٹیشن کے لیے ایزی بھی ہے اور کرتی بھی ہے کہ بھائی ہم کیا ڈیسیل لے گلو جن پاکستان ایک بہت بڑا برینڈ ہے بہت بڑا برینڈ اور پائنئر برینڈ ہے دوسری بات جو ایک چل رہی تھی کہ ہماری ریسٹورنٹ انڈسٹری کے ساتھ بہت زیادہ غریب جو خاندان ہیں وہ اسیسی ایٹ ہوتی ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ غریب لوگ کانہ سٹینڈ کریں گے لے اوف ہوگی زائری بات ہے وہ آپ نے آؤٹڈور بند کر دی ہے ڈائنین کام جو اسپیکٹ کر رہے تھے کہ کھلے گی جب وہ نہیں کھل رہی آؤٹڈور جو ہے وہ آپ نے بند کر دی ہے تو جو سٹاپ ویو اف ہوگا اس کا کیا بنے گا ان خاندانوں کا کیا بنے گا وہ لوگ روڈ پر آئیں گے پھر جب روڈ پر آئیں گے تو ساری چیزیں سٹک آف ہو جائیں گی بند ہوں گی تو ہم اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم ڈیلی بیسز کی اوپر باہر نکلیں اتجاج کریں اور گورنمنٹ کو اپنا اتجاج ریکارڈ کروائیں کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے اور جہاں پر بھی ضرورت پڑے گی ہم لوگ ان کے ساتھ نکلیں گے یہ صرف ابھی چند رسولنٹ آپ لوگوں کو بیٹھے نظر آئیں گے یہ چند نہیں ہے ہمارے کنیکشن ہے ہمارے دوسرے ساری رسولنٹ جو سارے پاکستان کے ساتھ ہم یہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو ضرورت پڑی تو پورے پاکستان میں ہم لوگ اتعال کی کال کریں گے ہم لوگ پورے پاکستان میں باہر نکلیں گے ہم لوگوں کی ایک آواز ہوگی اور ہم سواز پر آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ یار دوسرے کچھ بڑتا ہوت ہو رہے ہیں آج کی جو پریکسان کا مقصد یہ ہے کہ خدارہ خدارہ امران خان صاحب وزیر اعلیٰ عثمان بزار صاحب نخون ہوش کے نخون لیں ہماری ریسٹورن انڈسٹری کو جتیموں کی طرح نہ چھوڑیں ہماری انڈسٹری کو بہت نقصان آگئی ہو چکا ہے ہم لوگ بہت تانگیں آگئی اب پہلے ہم امید یہ کر رہے تھے کہ انڈوڈ ڈائننگ بھی کھول جائے گی انہوں نے اب ہماری آوٹ ڈائننگ بھی بند کر دی ہے یہ ہمارے صرف کس بات کا ظلم اور ستم کر رہے ہیں ہم سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں ہم لوگ تو بہت پیار کرنے ہیں لوگ ہیں لاکھوں لوگوں کا روزگار ہم لوگوں سے منصرے کے اوٹرن انڈسٹری سے اب امران خان صاحب نے ایک کروڑ نوکریت دینے کا واضح کیا تھا مجھے لگ رہا ہے انہوں نے ایک کروڑ نوکریت چھیننے کا پلان کیا ہے کوئی کہ ایک کروڑ لوگوں کو بے روزگار کرنا ہے تو اس طرح اگر بے روزگار ہی بڑھے گی تو کرائیم بھی بڑھے گا سٹریٹ کرائیم بڑھیں گے پھر ڈکیتی چوری بڑھے گی پھر یہ کہیں گے پولیس بھی کام نہیں کرتے جی پولیس کیا کرے گی پولیس جب روزگار بند کرانے پھر پولیسر کے ڈوٹی لگا دیں گے یہ دکانے بند کراؤ تو اس طرح بے روزگار جو لوگ ڈکیتی ہے مالک زہر سی بات ہے اس بار کو سمجھیں کہ مولک آگے بہت غریب ہے اور اس مولک میں بہت غریب لوگ رہتے ہیں ان کا روزگار کا چولہ بند ہو گیا تو کرائیم بہت بڑھ جائے گا میں آمیر کریشی صاحب کا بڑی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے حقوق کے لیے جو ہے آواز اٹھائی ہے اس یونین کی جنہوں نے مطلب کے ہوتیل والے کی کہ ہم لوگ کے لیے بڑا ایشو ہوگا کہ اگر ہمیں ڈائن آؤٹ جو ہے وہ بند کروا دیا جائے تو میں بڑی شکر گزار ہوں آج کی پریس کانفرنس کے لیے آج کے اس کے لیے کہ ہمارے بھی حقوق کے لیے کوئی ہمارے ساتھ بولنے والا ہے تو اس کے لیے بڑا شکریہ ہے ان کا اور ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کہ ہمارا ڈائن آؤٹ جو ہے وہ کھلوائے جائے اللہ حمل ہمارا یہی ہے کہ ہم کوپریٹ کریں گے جو ہمارے جتنے بھی باقی میمبران ہیں جو باقی ہوتیلز کے جو ہیں اگر تو مطلب ہم اگر ہمیں ایسو پیز فالو کر کے ہمیں ڈائن آؤٹ کھلوانے کی جازت دی جائے تو اسے بہتر تو کچھ نہیں ہے لیکن اگر وہ نہیں کریں گے تو ڈیفنیٹل ہم پروٹیسٹ تو کریں گے اس کے لیے کہ ہمیں ایٹلیس کیونکہ ہم نے اپنے ایمپلائیس کے لیے ہمیں اپنا چلے ہم تو گھروں میں بیٹھ جائیں گے لیکن ہمارے ایمپلائیس جو ہیں وہ کتنے عرصے تک فارگ رہیں گے کیونکہ میرا تو پورا سٹاف کوئٹا سے ہے تو ان کو سپورٹ کرنا اس لیے ہمارے لیے بہت مشکل ہے تو ہم انشاءاللہ اگر نہیں ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ آمیر قریشی صاحب جس طرح جو ہے یونین کے ساتھ پروٹیسٹ کے لیے نکلیں گے آج کی جو پریس کافیس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو نائنصافی گورنمنٹ اور پاکستان کا رہی ہے ریسٹرال انڈسٹری کے ساتھ اس کے بارے میں اتجاج کیا ہے جو کل بھی سڑکوں پر رہے ہیں ہم آج بھی کیا اور انشاءاللہ آنے والا وقت بھی آپ ہمیں اگر یہ ہماری مطالبہ جائز نہیں مانیں گے تو آپ ہمیں سڑکوں بھی دیکھیں گے کیونکہ میری چھول کے تین سو بندے کی پرمیشن دی ہوئی ہیں انہوں نے آؤٹڈور کر سکتے ہیں تو ریسٹرال کی آؤٹڈور کیوں بند کی ہے جبکہ دونوں کا موازنہ بنتا ہی نہیں ہے دیکھیں بات یہ کہ جب مجمعہ سوہوں سے زیادہ ہزاروں میں چلا جاتا ہے تو اب کس کس سے بات کریں گے تو یہ لوگ جس نے بھی کیا اس کی اپنی پریویٹ کپیسٹی میں اس کی حرکت ہے اس حرکت کا ہماری اسوسیشن سے نہ آمر قریشی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان ریسٹرال یونٹی اسوسیشن ایک پر امن پر امن فلاہی اسوسیشن ہے جو ریسٹرال مالکان کی نئی ملازمین کی بھی واز بر کے ابری ہے تو اس لیے جس شخص میں بھی یہ حرکت کی ہے پہلے تو میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور ان لوگوں سے ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے